مرحبت اللہ صاحب بہترین پیوان دے رہے تھے میں حاصل کلام بتانا چاہوں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہم کتنے کانفرنس کر لیں کتنا ہی اصلاح معاشرہ کر لیں جو تبدیل یا کام کے بنیاد پر آ سکتی ہے وہ بنیاد ہم جلسے اور جلوسے سے نہیں کر سکتے حضرت نے یہی پیغام دیا کہ آپ جس طرح سے مخالفین اسلام پردے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نبی کے چہنے والے پردے کو اتنا ہی عام کرتے جائیں جب ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول کالج کے لیے نکلے تو وہ بھی پردے کا احتمام کریں برقے کا احتمام کریں جب دشمنان اسلام جتنا ہی زور لگائیں گے آپ اتنے ہی پردے کا احتمام کریں تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے وہ خود آجز ہو جائیں گے کہ ارے ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں جتنا ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی عام ہوتا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کرے ہم خاموش ہو جاتے ہیں ایک دن وقت خاموش ہو جائیں گے اور ہمارا چاچا ہوتا رہے گا الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وافضل السلام واکمل السلام على سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی قل لأزباتك ووناتك والنساء المؤمنین یدنین یدنین علیہن من جلابی بیہن انات باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحنو على ذلكنا من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ ربنا عالمین طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہر شاہر پتھا کی رضا جو ہی ہمیں کرنی ہے شہر شاہ بطھا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی عزیز عالم علیہ السلامیہ آئیے ایک مرتبہ ہم سب جھوم جھوم کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ قدد پیش کرے پڑے باوزے بلند اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 عزیز عالم اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شب حاصل کیا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا نبی اے میرے حبیب اے میرے نبی قل کہتیجئے قلی ازواج کا آپ اخنی بیویوں سے وہ بناتی کا اپنے بچیوں سے وَالنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اَتْنِينَ عَلَيْهِنَ اَنِنَ جَلَا بِيْبِهِنْ اَرْمُؤْمِنَ اَوْرَتُونَ آپ فرما دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں اپنے اوپر پردہ کر لیا کریں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ کون کہہ رہا ہے رب العالمین کہہ رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ تم پردے کا احتمام کرو لیکن آج معاملہ برعث ہے ہم پردے کا احتمام کرنے کے بجائے ہم خود کچھ خواتینِ اسلام اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رکھا خواتینِ اسلام تم کو اسلام نے وہ مرتبہ دیا ہے کبھی تم نے تاریخ پڑھا کبھی تم نے صیرت کا مطالعہ کیا جب میرے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو تمہارے لئے کیا عزت تھی تم کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا تم کو دنیا کیا کھیتی تھی جب خواتینِ اسلام کو آقاِ کریم نے وہ عزت دی ہے جب آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت کے دور میں وہاں کے لوگ بچیوں کو زندہ در کر دیتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بیوہوں کو بیوہوں کو بیکار سمجھتے تھے انہیں منحوس سمجھتے تھے اب ذرا غور کیجئے اے میرے خواتینِ اسلام جب تم یہ الزام دیتے ہو کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا ہے اسلام نے ہمیں پابندیاں دے دی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کوئی بھی قیمتی تھی بازار میں نہیں گھنا کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قیمتی ہیرہ کوئی ہیرہ کو بازار میں نہیں بیٹھتا ہے بلکہ اسے سیفتی کے ساتھ سیکرائٹی کے ساتھ اسے رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی چورا نہ دے تاکہ اسے کوئی غائب نہ کر دے تاکہ کوئی اسے اپنے عمل میں نہ لائے اسی طریقے سے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے اس لئے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اے خوابتی میں اسلام تم سنفیں ناسک ہو اللہ نے تم کو اتنا ناسک بنایا ہے کہ تم کسی کے بھائکاوے میں آ جاؤ گے کسی کے بھی بھائکاوے میں آ جاؤ گے لیکن آج معاملہ برعکس ہے خوابتی نے اسلام پردے کا احتمام نہیں کر رہی ہے ارے جس طریقے سے اجنبی مرض پردے کا احتمام کرنے کا حکم ہے اسی طرح سے اپنے شہر سے بھی پردے کرنے کا احتمام کر کرئے اسی طریقے سے اپنے بھائیوں سے پردے کرنے کا احتمام کیجئے جب آپ مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے آپ مکمل صیرتِ مصطفیٰ پر عمل کرنے لگیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم قرآن کہہ رہا ہے قرآن مطلب میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے رازی ہوں اور وہ مجھ سے رازی ہیں اور جب جس سے رب رازی ہو جائے تو قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فدخل فی عبادی ودخل جنتی تم میرے عبادت میں داخل ہو جاؤ عبادت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ عسیزانِ ملتِ اسلامیاں کبھی آپ نے صیرت کا مطالعہ کیا جس طریقے سے اجنبی انسان سے پردہ ضروری ہے اسی طرح سے اپنے شہروں سے بھی پردہ ضروری ہے اپنے بھائیوں سے بھی پردہ ضروری ہے اسی طریقے سے اپنے دیوروں سے اور جیٹوں سے بھی پردہ ضروری ہے کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہ کیا آپ نے کبھی تاریخ نہیں پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجتر خبران رضی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سرتاج کو گھر میں بلائی ہے اور آپ نے فرمائی اپنے عرض کیا اے میرے آقا اے میرے سرتاج ذرا یہ فرمائیے بتائیے کہ آپ کے آپ اور ہم یہاں ہیں کیا اس کے مابین کوئی فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فرشتہ جو آپ کو غارِ حیرہ میں نظر آتا تھا وہ فرشتہ جب آپ سفر میں تھے وہ فرشتہ آپ کو یہاں بھی نظر آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ جو فرشتہ مجھے سفر میں نظر آتا تھا اے خدیجہ جو فرشتہ مجھے غارِ حیرہ میں نظر آتا تھا اے خدیجہ جو فرشتہ مجھے ماں وقت نظر آتا تھا وہ فرشتہ اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے اتنا کہنا تھا حضرت خدیجہ دل کبرا اپنے سروں سے دپتہ ہٹاتی ہے دپتہ ہٹنا تھا کہ وہ رحمت کے فرشتے اس غلطے دور ہو جاتے ہیں اب حضرت خدیجہ عز کرتی ہے اے میرے سرداد اے میرے آقا اب بتائیے کہ فرشتہ اب کو اب بھی نظر آ رہا ہے تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے خدیجہ جب تک تم نے سر پر دپتہ رکھا تھا وہ فرشتہ یہی تھا جب تم نے سر سے دپتہ ہٹا لیا ہے تو رحمت کے فرشتے دھور ہو گئے اب لڑا بخلائیے وہ کون ہیں امہ حاطر مؤمنہ ہیں وہ کون ہیں خدیجہ دل کبرا ہیں وہ کون ہیں جن کو جنگ کی پشارت دنیا میں دے بھی گئی وہ کون ہیں جو حضرت خدیجہ وہی ہیں جو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ہمارے آقا کو کون نہیں جانتا ہے ہمارے آقا کے سامنے جب ان کے بیوی تک پتہ سر سے ہٹ گیا تو رحمت کے فرشتے دھور ہو گئے تو اب ذرا تاریخ پڑھئے اب غور کر یہ تو معلوم ہوگا کیا ہمارے گھروں میں نبی ہیں کیا ہمارے گھروں میں ولی ہیں کیا ہمارے گھروں میں صدیتی ہیں کیا ہمارے گھروں میں صالحین ہیں ارے جب نبی کے گھر سے دپتہ ہٹ جائے اور رحمت کے فرشتے دھور ہو جائیں اور ہم یہ متعلق کریں کہ آج ہمارے بچیاں ہمارے گھر کی ماں بہنیں سروں سے دکھٹا ہٹا رہی ہے اور رب کی بارگانی یہ انتجا کرتی ہے کہ اے رب دے قدیر میری دعا کو تو کیوں قبول نہیں کرتا اے رب دے قدیر تو میری دعا قبول کر آپ تاریخ کا مدارہ کریں تعویزوں سے گھر کو بھرنے جب تک آپ سریعتیں مصطفیٰ پر عمل کرتے اپنے سروں کو دکھٹے سے دھانپا نہیں رکھیں گے تو تاریخ پر بھیجئے گھروں کو تعویزوں سے بھر دوچھئے آپ انتجا کرتے رہیے آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ سریعت مصطفیٰ میں داخل نہیں ہو جائیں گے اللہ حوات پر کون تھے حضرت خدیجہ نبی کی بی بی کون تھے حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کون تھی ہمارے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ وہاں کون ہیں ہمارے آقام موجود ہیں کون آقام جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ دوہا جس کے چہرے کے بارے میں قرآن وہ دوہا کہہ رہا ہے جن کے ظرفے کے بارے میں ظرف کے بارے میں قرآن واللہی ازا سجا کر رہا ہے جس کے سینے کے بارے میں قرآن علم نشر خلقہ صبرہ کا کہہ رہا ہے جب ان کے گھر میں سروں سے دپٹہ ہٹ رہی ہے اور رحمت کے فرشتے دور ہو گئے تو آج ہمارے گھروں کا کیا معاملہ ہوگا پھر بھی ہم یہ اتجا کرتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویز دے دیجئے ہمارے گھروں میں مصیبتیں عام ہوتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں بچیاں بہت بیمار ہوتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں برکتوں کا نصول نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں تردرد کی مشاکتیں آ رہی ہیں میں کہنا چاہوں گا اے میرے اسلام کی خواتین اے میرے اسلام کی ماں پہنو آپ کو کہیں جانا نہیں ہے آپ کو تعویز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو حقفہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے سروں پر دوپٹے سے ڈھاں پر رکھئے آپ پردے کا احتمام کرئے اور جب آپ خواتی اسلام ہو کر اور زیر قلی سے فاطمہ ہو کر جب قلی سے فاطمہ کے طریقے کو اپنا کر رب کی باردان میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا کبھی غلط ہوئی نہیں سکتی ہے عزیزہ علیہ اللہ علیہ وسلم آئیے آپ کو میں قرآن کی اولے چل رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والے مرد اے ایمان والے عورتیں جب تم چلو نا تو اپنی نگاہ کو نیشی کر کے چلو اے عورتیں جب تم چلو نا تو اپنی نگاہ کو نیشی کر کے چلو اے مرد اگر تم چلو نا تو اپنی نگاہ کو نیشی کرتے چلو عزیزہ نے ملت اسلامیاں پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمْهُنَّا مَتَعَمْ مُؤْمِنِينَا قُلُوْمْ بِعَجُولِهِنَّا لِيُخْفِيْنَا لِيُخْفِيْنَا مِن زِلَتِهِنَّا اے خواتینِ اسلام جب تم گھر میں چلو نا تو اپنے پاؤں کو دھیلے رکھو جس سے زیلت نہ ظاہر ہو جائے جس سے غیر مرد جس تمہاری پاؤں کی آواز کو نہ سن لے ارے جب اسلام میں اس عورتوں کو اتنا نازو کہا گیا کہ وہ اپنے پاؤں کو دھیلے سے رکھیں تاکہ کوئی غیر مرد اس کی آواز کو سن کر فتنہ و فساد میں مقتلہ نہ ہو جائے اب ذرا بتا یہ اس قوم کی بچیاں جب اسکول کالیج مارکٹوں گرہ میں جاتی ہیں تو سروں سے دوبتہ ہٹا کر چلتی ہیں ذرا یاد رکھو جب رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے تو پھر نہ آپ کی زندگی کی کوئی گیرانٹی ہوگی نہ آپ کی بچوں کی کوئی گیرانٹی ہوگی اور جب تک آپ کے رحمت کے فرشتے آپ کے قریب رہیں گے ہمیشہ رحمتوں کا نزل ہوتا رہے گا عزیز آری ملت اسلامیاں آج ہمیں پردے کے پردے کو عام کرنا چاہیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں نابینا صحابی رسول ہیں ایک مرتبہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف آتے ہیں اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوئے زوجہ محترمہ حضرت ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم دونوں پردہ کر لو تو حضرت کی زوجہ محترمہ نے کیا فرمایا کہ حضور پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو مہمان آیا ہے جو شخص آیا ہے وہ تو نابینا ہے وہ تو مجھے دیکھی نہیں سکتا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زوجہ محترمہ اے میری بیویان آنے والا شخص ضرور نابینا ہے آنے والا شخص آنکھوں سے ضرور معذور ہے لیکن تم تو معذور نہیں ہو جس طریقے سے قرآن نے مردوں کو پردے کا احتمال کرنے کا نگاہوں کو نیچ رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو مردوں کو دیا ہے تم نگاہیں نیچ کر لو تاکہ فتنہ و فساس سے بچ جاؤ اسیزانِ ملتِ اسلامیہ قرآن مختلف مقامات پر پردے کے احتمال کے معاملے میں عورتوں کے معاملے میں اشارت فرماتا ہے آپ غور کیجئے اپنے بچیوں کو اپنے گھر والوں کو سمجھائیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جب گھر میں رحمتوں کا نظر ہوگا نا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے گھر میں بیماری نہیں ہوں گے آپ کے گھروں میں مسئیبتیں نہیں آئیں گے آپ کے گھروں میں طرح طرح کے تکلیفیں موجود نہیں ہوں گے آپ پروسیوں سے پریشان نہیں ہوں گے اس لیے کہ جہاں رحمتوں کا نظر ہوتا ہے وہ پریشانیوں کا نظر نہیں ہوتا ہے وہ زحمت کا نظر نہیں ہوتا ہے جب رحمت ناصر ہوں گے تو اللہ کی برطتیں بھی ناصر ہوں گے اللہ کی نعمتیں بھی ناصر ہوں گے اور جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گے تو آپ اپنی فریادوں کو رب کی بارکہ میں انتجا کریں گے رب آپ کی فریاد کو سنے گا بھی اور قبول بھی فرمائے گا آج ہماری ماں بہنیں بہار تو جاتی بھرکے کا احتمام کرتی ہیں لیکن جب گھر میں رہتی ہیں تو وہ دوپٹے کا احتمام نہیں کرتی ہیں سرو کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں دیکھیں دوپٹے کے گھر میں رہتی ہیں ٹہلا کرتی ہیں اس گھر میں تو آپ کا دیور بھی ہو سکتا ہے نا اس گھر میں آپ کا بھائی بھی تو ہو سکتا ہے نا اس گھر میں آپ کے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا ارے بابا فرید پردھیوں کو کون نہیں جانتا ہوگا جب اہل دلی بارش کے لیے پریشان تھے جب اہل دلی تمام دروں سے دھوکرے کھا کر بابا فرید کی بارگاہ میں آئے اور آگر قرآز کرنے لگے اے حضور آپ دعا فرما دیجئے تاکہ بارشوں کا نصور ہو جائے بارش ہونے لگے تو حضور بابا فرید تین رحمت اللہ تعالی آسمان سے طرف رخ کرتے ہیں اور رخ کرنے کے بعد ایک کپڑے کے ٹگرے کو آسمان کے اور اڑاتے ہیں آسمان کے طرف وہ کپڑا اڑنا تھا کہ بارشوں کا نصور ہوتا ہے اتنی بارش ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ اس بارش سے لوگ سہراب ہو جاتے ہیں اس بارش سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اگر کہتے ہیں حضور بارشوں کا نصور ہونا تو سمجھ میں آتا ہے یہ آپ کی دعاوں کا سمرہ ہے آپ کی دعاوں کا بدلہ ہے آپ نے دعا فرمایا رب نے آپ کی دعاوں کو قبول کر لیا لیکن جو کپڑا آپ نے آسمان کے طرف اڑایا تھا وہ کپڑا کون سے کپڑا ہے وہ آخر اس مو معاملہ کیا ہے ہم نے اقل ہماری بات کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے وہ بات کون سی تھی جس کی وجہ سے وہ کپڑا آپ نے آسمان کی اڑایا وہ کپڑا آسمان کو اڑایا وہ کپڑا تو بہت چھوٹا سا تھا وہ کپڑا کی کوئی اہمیت نہ تھی تو حضرت بابا فرید دو تین رحمت اللہ ہی ڈالا رہے اہرے دلی سے فرمانے لگے اے لوگوں سنو سنو میں نے جو دکھا گا کپڑے کے دوپڑے کو اے لوگوں سنو سنو کپڑے کو جو میں نے آسمان کی طرف اڑایا تھا جو دوپڑے کو میں نے آسمان کی طرف اڑایا تھا وہ کپڑا کوئی آمنہ تھا بلکہ میرے ماں کا ڈپٹا تھا اور میری وہ ماں تھی جس کے سر کے بانے کو آپ تک کسی غیر مرد نے دیکھا ہی نہیں جب لوگ ایسے ہوں گے ابھی تو دعائیں قبول ہوں گی نا جب ہمارے خواتی ہیں اسلام اتنی نیک پارسہ ہوں گے تب کوئی غلامِ تایو شریعہ کوئی پیدا ہوگا تب کوئی غلامِ خجہ غریب نماز پیدا ہوگا تب کوئی غلامِ صدی کے اپر پیدا ہوگا اگر آپ پردی کا اعتمام نہ کریں خود طیب و طاہر نہ ہوں لاکھ دعائیں کر لیجئے لاکھ کچھ کر لیجئے لاکھ دعائیں کرا لیجئے جب تک آپ خود طیب و طاہر نہیں ہو جائیں گے جب تک خود آپ پاکیزہ نہ ہو جائیں گے تو نہ آپ کی دعا قبول ہوگی نہ رب آپ کی فجات کو سنے گا استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمان اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس مجلس میں ہم توبہ کرتے ہیں تمام لوگوں کو حاضر و ناظر کر ہم ناظر ہو کر استغفر اللہ استغفر اللہ ربی مہین کل زنبی واتبالی وما علیہ الا اللہ البلا السلام علیکم سلام علیکم